رات ایک ضروری اعلان سماد فرمائیں 75 سالہ بند گٹر میں امران احمد خان نیازی صاحب نے تیزاب ڈال دیا ہے اب گٹر اُبل رہا ہے اور گند باہر آ رہا ہے اس لیے گھبرائیں نہیں دوبارہ جلد ہی اعلان کیا جائے گا کہ ہمارے ملک سے گندگی کا صفادہ ہو گیا ہے جن کا زندہ ہے ایمان ان کا لیڈر ہے امران جن کا زندہ ہے ایمان ان کا لیڈر ہے امران کون کہتا ہے کہ امران احمد خان نیازی صاحب کو سیاست نہیں آتی آج اگر کسی کو سیاست آتی ہے نا تو وہ امران احمد خان نیازی صاحب ہیں اس وقت اگر کوئی پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے تو وہ آپ کا اور میرا کپتان ہے آج پاکستان کی بارہ سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں تو دوسری طرف اکیلا امران احمد خان نیازی صاحب ہے یہ سب ایک اکیلے امران احمد خان نیازی صاحب سے مقابلہ کرنے اور اس کے خوف سے متحد ہیں پھر کون کہتا ہے کہ امران احمد خان نیازی صاحب کو سیاست نہیں آتی تو پھر حافظ شکیل کو کہنے دیجئے کہ ملک جس نے ہے بچالا وہ ہماری شان ہے ملک جس نے ہے بچالا وہ ہماری شان ہے جو بنا لیڈر ہے سچا حق کی جو پہچان ہے ہے ڈٹا دنیا کے آگے ملک کی وہ جان ہے شان پاکستان کی امران ہی امران ہے اکرام آپ کو ہمارے چینل پر خوش شام دید ہمارے ساتھ یہاں پر تحریک انصاف کے کارکن کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں اور کیا مقصد لے کے ہیں اسلام علیکم جناب جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کہاں سے آئے ہیں جی میں فیصلہ بات سے آدھا ہوں کیا نام آپ کا میرا نام حافظ محمد شکیلے کیا کہیں گے تو میں ایک اعلان کرنے آدھا ہوں کہ آپ کے چینل کے وساطت سے کہ اگر وہ میری آواز پاکستان کے غیور عوام تک پہنچ جائے کہ حضرات ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں پنجتر سالہ بند گٹر میں عمران احمد خان نیازی صاحب نے تیزاب ڈال دیا ہے اب گٹر اُبل رہا ہے اور گند باہر آ رہا ہے اس لیے گھبرائیں نہیں دوبارہ جلد ہی اعلان کیا جائے گا کہ ہمارے ملک سے گندگی کا سفادہ ہو گیا ہے جن کا زندہ ہے ایمان ان کا لیڈر ہے امران جن کا زندہ ہے ایمان ان کا لیڈر ہے امران کون کہتا ہے کہ امران احمد خان عزی صاحب کو سیاست نہیں آتی آج اگر کسی کو سیاست آتی ہے نا تو وہ امران احمد خان عزی صاحب ہیں اس وقت اگر کوئی پاکستان کی سیاست پر راج کر رہا ہے تو وہ آپ کا اور میرا کپتان ہے آج پاکستان کی بارہ سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں تو دوسری طرف اکیلہ امران احمد خان عزی صاحب ہے یہ سب ایک اکیلے امران احمد خان عزی صاحب سے مقابلہ کرنے اور اس کے خوف سے متحد ہیں پھر کون کہتا ہے کہ امران احمد خان عزی صاحب کو سیاست نہیں آتی تو پھر حافظ شکیل کو کہنے دیجئے کہ ملک جس نے ہے بچالا بچالا وہ ہماری شان ہے ملک جس نے ہے بچالا وہ ہماری شان ہے جو بنا لیڈر ہے سچا حق کی جو پہچان ہے ہے ڈٹا دنیا کے آگے ملک کی وہ جان ہے شان پاکستان کی امران ہی امران ہے یہ اعلان بڑا ویسے آپ کا نا نیاب سا اعلان تھا بڑا ہمیں حیرت ہوئی سنکے اچھا آپ ویسے کرتے کیا ہیں جی میں ڈرائیور ہوں گاڑی چلاتا ہوں ٹھیک ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بڑے چرچے ہیں اس اعلان کے جو سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ الیکشن کروائیں اور شہباز شریف اور نواز شریف مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینا آپ کو کیا لگتا ہے چیف چسٹس جیتے گا یا یہ مافیا یہ سیاستدان جیتیں گے دیکھیں دو ہزار بارہ میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ عالی تھا تو نواز شریف صاحب نے کیا بیان دیا تھا کہ یہ بستی انسانوں کی بستی ہے کون ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں تو آج جب دوبارہ یہ دو ہزار تئیس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس بات پر اتفاق کرنا چاہیے الیکشن میں آنا چاہیے تو مریم نواز صاحبہ اور جتنے وہ نون لی کے سینئر قیادت ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کو ایکسپٹ کریں اور سیاسی میدان میں آئیں اور مقابلہ کریں ابھی آپ نے جو اعلان فرمایا اس میں مجھے ایک لفظ پر بڑی توجہ کرنی پڑی گٹر سیاسی گٹر کیا تھا وہ کھول دیا اس کی تشریف فرما دیں جی وہ یہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں تو مطلب ہے کہ عمران آمد خان عزی صاحب ایک پاپولر لیڈر ہے اور ایک سچا انسان ہے تو دیکھیں اس نے کوئی کرپشن نہیں کی تو آ جا کے گھڑی کا الزام لگایا ہے وہ بھی اس نے پیسے دے کے لیے جو قانون تھا پاکستان کا اس کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ تعالی سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو لہٰذا اس وقت ہماری نظر میں جو سچا آدمی ہے وہ عمران آمد خان عزی صاحب ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے اور عمران احمد نیازی کے تو سارے رہنمائی چکے جا رہے ہیں سارے اٹھائی جا رہے ہیں ابھی علیمین گنڈاپور کو اٹھا لیا صاحب کا وزیر تھا ابھی وہ فرق حبیب جو کہ صاحب کا وزیر ہے فیصلہ باس احمد نے بھی تھا اس کو بھی اٹھانے کی تیار کیا کر لیں گے آپ کیسے جیتیں گے لیکشن دیکھیں اللہ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں جا الحق وزہاق الباطل حق جو ہے یہ ہمیشہ غالب آتا ہے تو اگر یہ سچے ہیں ان کی نیت دروست ہے پاکستان کو ایک یہ ترقی پذیر ملک بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ نواز شریف صاحب ہے آصف علی زرداری صاحب ہیں ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم اس آدمی کو ووٹ دیں گے جو پاکستان کو ترقی کی منزل کی طرف گامزن کرے گا تو اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ عمران آمد خان عزی صاحب ہیں اس لئے ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں ہاں جب نواز شریف صاحب کے اندر یہ خوبیاں تھی تو ہم اس کی حمایت کرتے تھے ہم اس کو ووٹ دیتے تھے جب پیپل سپالٹی کے اندر تھی محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ تو پھر ہم نے اس کو ووٹ دیئے تھے اور زلفقار علی بھٹو صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے آج عمران آمد خان صاحب کے اندر بھی وہ زلفقار علی بھٹو کی ایک نظر ایک جھلک نظر آ رہی گئے ہمیں ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرشد شریف جو اینکر پرسن تھے ہمارے بڑے بھائی ان کو کن لوگوں نے شکید کروایا ہے جی اس بات کا مجھے نہیں ہے علمیں ویسے میں اس کا جواب دوں تو غلط بیانی ہوگی کیوں مارا گیا اس کا مجھے علم نہیں ہے جتنا مجھے پتا تھا میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کے شہدہ میں وہ مقام حاصل کر گئے ہیں جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا اور ان کو شہید کرنے کی وجہ صرف ان کی حق اور سچ کے ساتھ ساتھ تھا جو وہ دے رہے تھے حق اور سچ کا اور باطل کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ میں کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کر دوں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں بکنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں تو وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ایسے رازوں پہ کام کر رہے تھے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آینے والے وقت میں آیاں ہو جائیں تو اس میں آپ سمجھ لیں وہ اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل بھی ہو سکتی ہے اور باقی ادارے بھی ہو سکتی ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کا کام جو سمجھ نہیں آیا اور وہ کیونکہ شروع سے عزلی اور عبدی خدا کا جو دعویٰ کرنے والے فرعونیت پرسند لوگ ہیں نا ان فرعونیت پرسند لوگوں نے ان اداروں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو شہید کروائے بلکہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ناظرین کو سمجھا بھی دیا ناظرین کرام آپ نے خیالات جانے کے سور سے آئے دوستوں کے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکھے پاہ